باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں میرا مسئلہ یہ کہ میں صاحب نساب ہوں اور مش پر قربانی واجب ہے یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے تو کیا ہم پاکستان میں قربانی کریں گے یہاں قربانی تقریباً ایک سو پچاس ڈالر میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں یہ قربانی سو ڈالر میں ہو جاتی ہے اب ان پچاس ڈالر کا کیا کیا جائے گا ان کی بھی قربانی کی جائے گی یہ غربہ میں تقسیم کر دی جائے جویریہ صاحبہ امریکہ سے دیکھیں ایک سو پچاس ڈالر میں امریکہ میں ہو رہی ہے یہاں سو ڈالر میں ہو رہی ہے تو اگر آپ نے یہاں سو ڈالر میں کر دی تو پچاس ڈالر وہ آپ کے ہیں آپ کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے نہ قربانی کرنا لازم ہے قربانی اپنے ملک میں کرنا ضروری نہیں ہے جہاں چاہے کر دیں آپ لیکن پاکستان میں اگر آپ قربانی کریں تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہاں پہ قربانی میں یہ ضروری ہے کہ امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو امریکہ میں بقرائید اگر ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو آپ پھر امریکہ کی بقرائید کے دوسرے دن کریں چونکہ یہاں پھر پہلا دن ہوگا یعنی ایسا کریں کہ یہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں قربانی کے ایام جو تین دن ہوتے ہیں اور وہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں دونوں کے ایام نہر ایک ہوں پھر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی اور جو پچاس ڈالر بچیں گے آپ کے ان کے آپ کچھ بھی کھائیں لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قربانی اپنے ملک میں کرنا افضل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں گوشت کھانا بھی سنت عمل ہے دیکھیں بقرائید کے دنوں میں بلکہ بقرائید سے ایک دن بعد تک بھی اللہ نے روزہ کو حرام کیوں قرار دیا روزہ اسی وجہ سے حرام ہے تاکہ اللہ کی زیافت جو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں میزمانی کر رہے ہیں وہ زیافت سے اعراض نازم نہ آئے تو اس لئے قربانی اپنے ملک میں کریں تاکہ اس کا گوشت آپ کھائیں یہ اللہ کی طرف سے زیافت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احتمام سے قربانی کا گوشت کھائے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں بھئی سارا سال گوشت اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو ایک حصہ کم از کم جہاں رہتے ہیں وہاں لازمی کریں پھر باقی حصے آپ مختلف ملکوں میں کر دیں جہاں سستائی ہو یا جہاں غربت ہو تاکہ وہ لوگ صدقہ کر دیں اس کو غریب لوگ کھا لیں لیکن ایک حصہ بہرحال اپنے کنٹری میں لازمی کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکیں قربانی کے جانور میں سات حصے سے کم رکھنا کیا یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر سات حصے نہ ہوں تو اس سے کم تا قدد مثلا پانچ یا تین ہونے چاہیے قاری سعاد ملک نہیں جی بالکل غلط ہے یہ بات سات حصے کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں گائے یا اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے اس سے کم ہو سکتے ہیں تو ایک گائے میں چھ آدمی بھی برابر کے شریک ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں گائے زبا ہوگی تو گائے کے چھے حصے برابر برابر کیے جائیں گے پانچ آدمی بھی برابر برابر شریک ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں جب دو آدمی ایک گائے یا اونٹ میں ہوں گے تو گائے زبا ہوگی اور پورے دو حصوں میں برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو اور ایک اکیل آدمی بھی پوری گائے کر سکتا ہے تو یہ بات غلط ہے کہ تاق حصے بنائے جائیں یہ غلط ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرنا کیا اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے زاہر صاحب کراچی سے جی کی جا سکتی ہے وہ ہوگی آپ ہی کی طرف سے اس کا ثواب آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے برکتیں پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منڈہ اپنی طرف سے کیا اور دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہا